السلام علیکم and welcome to my channel لینہ آٹین کچن آج میں بہت ہی مزدار سی سموسر فیلنگ کی ریسیپیز لے کے آئیں ہوں تو چلتے ہیں ان کو بنانے کی طرف فرسٹ آپشن میں نے یہاں پہ چکن بوائل چکن لیا تھا اس میں میں نے نمک لال مرچ سکہ دھنیا اور گھر مسائلہ ایٹ کیا ہے اس کی فل ریسیپی جو ہے وہ دسکرپشن باکس پہ آپ چیک کریے گا ون بول میں نے یہاں پہ لی تی بنگو بھی ون بول میں نے یہاں پہ لی ہے کیرٹ یعنی گاچر اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی ڈسکرپشن میں میں نے ساری ریسیپی ایٹ کی ہے وہ آپ پلیز چیک کر لیجئے گا تو میں نے یہاں پہ ٹو آپشنز میں ٹری آپشنز میں دے رہی ہوں سموسر فیلنگ کے لیے چاہے آپ رول فیلنگ کریں چاہے آپ سموسر فیلنگ کریں یہاں پہ میں نے ایک شملہ میچ لی ہے اور آپ اس کو سموسر بنا کے رول بنا کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں بہت ایزی ریسیپیز ہیں اور بہت ہی مزدار ریسیپیز ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریئے گا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپیز بہت اچھی رکھیں گی تو یہاں میرا فرسٹ آپشن جو ہے مکس ویجیٹیبل پلس چکن وہ ریڈی ہے تو دیکھیں آپ بہت ہی مزدار ہے تو ابھی میں سیکنڈ آپشن آپ کو بتاؤں گی سیکنڈ آپشن میں میں نے یہاں پہ لیئے ہیں آلو جو کہ میں نے یہاں پہ لیئے ہیں اس کو بوائل کر کے میں نے شیٹ کر لیا اور آلو میں اس کو میں نے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد میں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں یہاں پہ نمک لے رہی ہوں جو کہ میں نے حسبے ضرورت لیا ہے حسبے ضائع کر لیا ہے اب اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اس میں نمک ایڈ کریں ساتھی میں نے یہاں پہ لیئے ہیں چیلی فریکس یعنی کہ دادر مرشلی ہے آدھا ٹی سپون ساتھی میں اس میں ایڈ کرنے چاہ رہی ہوں کالی مرش جو کہ میں نے ون ٹی سپون لی ہے کیونکہ رمضان ہے تو اس کو آپ بہت سالہ سپائسی نہیں کریے گا ون ٹی سپون میں نے آپ سکر دھنیا ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور چکن پاودر ایڈ کیا ہے میں نے ون ٹی سپون یہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپ چاہیں اس کو ایڈ کریں چاہے نہ کریں تو یہ بہت لیس سپائسی میں نے بنایا تھا کیونکہ رمضان ہے تو رمضان میں آپ کو بتا ہے کہ اتنی سپائسی جیزیں جو ہیں وہ نہیں کھائی جاتی تو اس لیے بہت لیس سپائسی میں نے اس کو بنایا ہے آپ اس کو سموسے میں اس کی فلنگ کریں رول میں اس کی فلنگ کریں اس کے علاوہ آپ کو چوڑی میں بھی اس کی فلنگ کر سکتے ہیں تو یہ ریڈی ہے اب چلتے ہیں third option کی طرف third option میں میں نے یہاں پہ لیا ہے potatoes - preparatory potatoes میں لیا ہے three to four اس اگر میں نے یہاں پہ لیا ہے one large میں لیا ہے onion اس کو میں نے cut کر لیا تھا یہاں پہский势 میں نے لیا ہے جس میں میں نے سوکہ دنیا لیا ہے چلی flیکس لیا ہے نمک لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ thůڑی سی حلدی لی ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں کالی میش بینیئے کی ہے ڈسکرپشن واکس میں فل ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور ضرور چیک کریے گا ریسیپی اگر آپ کسی کو سمجھ نہیں آئی سپائسز کی تو وہ ڈسکرپشن میں اس کو چیک کر لیں تو یہاں پہ میں نے سارے سپائسز اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی یہاں میں نے لال مرچ نہیں ڈالی کیونکہ میں نے یہاں پہ کٹی بھی لال مرچ ڈال دی تھی دادر مرچ میں ڈال دی تھی جس پہ سے میں لال مرچ نہیں ڈالی یہاں پہ میں نے فریش گرین لیوز میں نے ڈالے ہیں یعنی کہ دھنیا ڈالا ہے اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تو تینوں فیلنگز ہوں ہماری اقدام سے ریڈی ہیں آپ چاہیں تو اس کو سموسے میں فیلنگ کریں آپ چاہیں تو رول میں فیلنگ کریں آپ چاہیں تو کچوری میں اس کی فیلنگ کریں یہ بہت ہی مزدار بنتی ہیں تو تین آپشنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور آپ چاہیں تو اس کو بنا کے فریز کر لیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسی بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا رمضان میں تو آپ اس کو بنا کے فریز کریں تاکہ آپ کو بنانے میں مشکل نہ ہو پھر ملتے ہیں نئی ریسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ اپنا حیال رکھیے گا